موڈل پیپر اس موڈل پیپر فرم گوٹی آسانے سے اور آسان باساک اندرے اس کو سرل کریں گے ہندی میں اس کو سرل کریں گے سو پرشنٹ ویاکیا کے ساتھ مادیمک سکسابور راستان ازمیر موڈل پرشن پتر مادیمک پریقشہ دو جار بائیس ویسے گھنیت کے لیے ککسہ دس اس کا بھاگ بے کو ہم سرل کریں گے اب ہم کیسن چار کو سول کریں گے ہمارے کیسن ہے یوکلیٹ ویبازن ویدی دوارہ نبے اور ایک سو چھمالیس کا مہتم سماپرتک گیاد کیجئے تو اس کا اندر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی سنکیا ہے اس کا بڑی سنکیا میں بھاگ دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس چھوٹی سنکیا نبے ہے اور بڑی سنکیا ایک سو چھمالیس ہے تو نبے کا بھاگ دیں گے ایک سو چھمالیس کا اندر اس پرکار جب پورا پورا بھاگ چلا جائے گا اس سے بھاگ دیں گے وہ ہمارا ایسی اپ ہوگا دیکھو نبے اور ایک سو چھمالیس میں سے بڑا کون ہے ایک سو چھمالیس تحت چھوٹا کون ہے نبے تو نبے کا بھاگ دیں گے ایک سو چھمالیس میں یہ دیکھو نبے کا بھاگ ایک سو چھمالیس میں دیں گے تو کتی بار گیا ایک بار گیا اور یہ جو پیچھ ہمارا پاس کتا بچ گیا چوون سے اس بچ گیا پھر ہم واپس چوون کا بھاگ نبے میں دیں گے تو نبے میں سے چوبن گیا یہ بج گیا ہمارے پاس چھتیس اب واپس ہم چھتیس کا باغ کس میں دائیں گے چوپن کے اندر تو جب چھتیس کا چوپن میں باغ دائیں گے تو ایک بار گیا اور چوپن میں سے چھتیس گیا یہ ہمارے پاس بج گیا اٹھارہ اب ہم اٹھارہ کا باغ واپس چھتیس میں دائیں گے تو یہ کتی بار گیا اٹھار دونے چھتیس دو بار مطلب پورا پورا بھاگ چلا گیا اس کا مطلب 18 ہمارا پاس کیا آگیا مہتم سماؤ پر تو کہا گیا اب دیکھو چونکہ 18 کا بھاگ پورا پورا چلا گیا چتیس میں تو ہمارا میسہ پہ کتا آگیا 18 اس لئے ہمارا اتر کیا ہو گیا 90 اور چھمڑ اس کا میسہ پہ 18 مطلب یوکلیٹ ویباجن ویدی میں چھوٹی سنکھیا کا بڑی سنکھیا میں بھاگ دیتے جائیں گے جب تک پورا بھاگ چلا جائے گا لاشٹ کے اندر جو بچے گا وہی ہمارا کیا ہوگا اسی ایت مہتم سماؤ پر تک یہاں جب ہم 90 کے ایک سٹماریس میں بھاگ دیتے جائیں گے تو 18 ہمارا پاس لاشٹ میں آئے گا مہتم سماؤ پر تک اب ہم کیوسن نمبر پانچ کو سول کریں گے ہمارا کیوسن ہے دیگات بھوپد ایکس اسکوئر مائنس دو ایکس مائنس پندرہ کے سننے گیاد کیجئے تو دیکھو سننے گیاد کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس میں گھنن کھڑ ویدی کا پریوہ کریں گے تو گھنن کھڑ ویدی میں کیا کریں گے جو ہمارے سمیہ کرنے ہیں اس کو سننے کے برابر کر دیں گے تو یہ ہم نے ایکس اسکوئر مائنس ٹو ایکس مائنس پندرہ برابر جیرو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس ٹو ایکس کے فیکٹر کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ایکس اسکوئر کے گھنانگ کو مطلب ایک سکرہ کے گھونا ایک ہے اور اس کو گھونا کریں گے مائنس پندرہ کو مطلب گھونا کرنے پہ تو مرپاس آنے چاہیے مائنس پندرہ اور جوڑنے یا گھٹانے پہ مرپاس آنے چاہیے مائنس دو تو اس کا ہم ٹکڑے سوچیں گے تو اس کا ہو جائے گا مائنس کا پانچ اور پلس کا تین کیونکہ جب مائنس پانچ کو پلس کے تین سے گھونا کریں گے تو آ جائے گا مائنس کا پندرہ اور مائنس پانچ میں سے پلس کے تین کو گھٹائیں گے تو آجائے گا مائنس دو تو اس کے ٹکڑا ہو گئے ایکس اسکوئر مائنس پانچ ایکس پلس تین ایکس مائنس کا پندرہ برابر جیرو اب یہاں سے جو فرسٹ پدہ ایکس اسکوئر مائنس پانچ ایکس اس میں سے ہم نے ایکس کومن لے لیا جب ایکس کومن لیں گے تو اندرہ بچے گا ایکس مائنس پانچ اور تھری ایکس مائنس پندرہ میں سے ہم نے تین کومن لے لیا تو اندرہ بچے گے x-5 پھر یہاں سے ہم نے واپس x-5 کو کومن لے لیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا x-3 برابر 0 اب ان دونوں کو کیا کریں گے x-5 کو جب 0 کے برابر کریں گے تو x برابر آجائے گا 5 اور x-3 کو 0 کے برابر کریں گے تو x برابر آجائے گا مائنس 3 تو لاشٹ مور x برابر آگے 5 اور مائنس 3 تو یہ ہی ہمارے انسور ہیں مطلب اس کے سننے کیا ہوں گے مائنس 3 اور 5 مطلب ہمارے پاس جدی گھات بھوپا دے x-2 x-15 اس کو سب سے پہلے 0 کے برابر کریں گے اور اس کے گنن ہند کریں گے تو وہ ہمارے پاس آجائیں گے 5 اور مائنس 3 اب ہم تو سے نمبر چھے کو سرل کریں گے نیم نے ریکی ایک سمیقن یوک کو ویلوپن ویدی ساہل کیجئے دیکھو ویلوپن ویدی سے کیسے کرتے ہیں جیسا ہمارے پاس یہ دو سمیقن ہیں ان میں سے x یا y کو گائب کرنا ہے ویلوپن ویدی میں x یا y میں سے کسی ایکوں میں گائب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمیقن لگ دی 2x پلس y برابر 6 اور ایک سمیقن لگ دی 2x مائنس y برابر 2 اب ان دونوں سمیقنوں کو ہم جوڑ لیں گے جب جوڑیں گے تو پلس کا y اور مائنس کا y تو کینسل ہو جائے گا تو بچے گا کیا 2x اور 2x 4x 6 اور 2 ہو گئے 8 تو x برابر کیتا آجائے گا یہ 4 اس سائیڈ میں آئے گا بھاگ میں آئے گا تو x برابر ہو جائے گا 2 اب ہم کیا کریں گے اس x کے مان کو 2x پلس y برابر 6 میں رکھ دیں گے تو یہ ہم نے مان رکھ دیا 2 انٹو 2 پلس y برابر 6 تو یہ کتنا ہو گئے 4 پلس y برابر 6 یا y برابر کیا ہو جائے گا 6 مائنس 4 مطلب y برابر آگیا 2 تو ہمارا لاشٹ مانسور آگیا x برابر 2 اور y برابر 2 ایسے پرسنوں میں ہم کیا کریں گے x اور y میں سے دونوں کو ایک کو گائب کریں گے اور ان کو سرل کریں گے تو ہمارا پاس x کی ویلو آگئی 2 اور y کی ویلو آگئی 2 اب ہم کیسے نمبر 7 کو سرل کریں گے گوننخنڈ ویدی سے نمبر دیگا سمیخنڈ کے مول یاد کیجئے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارا پاس جو سمیخنڈ ہے 2x square plus x مائنس 6 برابر 0 اس کے ہم گوننخنڈ کریں گے تو دیکھو گوننخنڈ کیسے کریں گے باہر پدوں کا گوننپل مائنس 6 انٹو 2 مائنس کا 12 پیسے والا جو x ہے تو اس کا وجہ ہے پلس کا 4 اور مائنس کا 3 یہ ہم نے سمیخنڈ لے دی اور اس کا ہم نے ٹکڑے کر دیے 2x square plus 4x مائنس 3x مائنس 6 برابر 0 دیکھو پہلے دو پدوں میں ہم 2x کومنڈ لے لیں گے تو اندر کیا بچے گا 2x x plus 2 اور یہ جو دو پد ہیں ان میں ہم مائنس کے 3 کومنڈ لیا تو اندر کیا بچے گا x اور پلس کا 2 برابر 0 اب واپس x plus 2 کو ہم کومنڈ لے لیں گے تو اندر کیا بچے گا 2x مائنس 3 برابر 0 اب ہم اس کو الگ الگ 0 کر دیں گے x plus 2 برابر 0 تو x برابر آ جائے گا مائنس 2 اور 2x مائنس 3 برابر 0 کریں گے تو x برابر کتا آ جائے گا 3 بٹا 2 یہ دیکھو x plus 2 برابر 0 اور 2x مائنس 3 برابر 0 الگ الگ 0 کر دیا تو x برابر ویلو آگئے امار پاس مائنس 2 اور 3 بٹا 2 یہ امار آنسو رہے ملو اس میں کیا کریں گے گونن کھڑ ویدی میں ہم اس کو سرل کریں گے تو امار پاس x کا برابر ویلو آ جائے گی مائنس 2 اور 3 بٹا 2 اب ہم کیسو نمبر آٹ کو سرل کریں گے ہمارے کیسو نیم لکی سمانتر سینی میں کتنے پد ہیں یہ ایک سینی دے رکی ہے سات تیرہ انیس دو سو پانچ تو اس سینی میں میں پتا ہے پرتم پد اے برابر سات ہے تدہ جو سارو انتر ہے دیتی پد میں سے پرتم پد کو گھٹا لیں گے تیرہ میں سے سات گیا بچا چھے جو اس کا لاشٹ پد اے ان دے رکھا ہے دو سو پانچ اب دیکھو اے پی کا پرتم پد کتنا ہے اے برابر سات سارو انتر دی برابر آگئے تیرہ مائنس سات چھے اور انتر پد آگئے دو سو پانچ سامانتر سینی کے لیے ہم ایک ستر جانتے ہیں اے ان برابر ہوتا ہے اے پلس اے ان مائنس ون انٹو ڈ تو اے ان کمانڈ رکھ دیا ہم نے دو سو پانچ اے کمانڈ رکھ دیا سات اے ان مائنس ون اور سارو انتر ہمارا پاس آگئے چھے اب ہم کیا کریں گے دو سو پانچ میں سے سات کو گھٹا دیں گے برابر اے ان مائنس ون انٹو چھے تو یہ آجائے گا ایک سو انٹانو اور جو چھے وہ ادھر باغ میں آجائے گا برابر اے ان مائنس ون تو جب یہ باغ جائے گا تو آجائے گا تے تیس برابر اے ان مائنس ون تو اے ان برابر آگئے اے ان پاس چوتیس یہ اے انسور ہے اس کا مطلب اے پی میں کھل چوتیس پت دیں تو سمانتر سہینے میں کھل کتنے پت دیں چوتیس پت دیں اب ہم کیسے نمبر نو کو سرل کریں گے تین انکوں والی کتنی سنکیاں ہیں سات سے بھی بجے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں تین انکوں والی سنکیاں سب سے چھوٹی سنکیاں کتی ہیں نینیانو کے بعد میں نینیانو تو دوں کیے سو کیونکہ سو میں تین انک ہوگئے ون زیرو زیرو یہ ہوگیا سو اب ہم دیکھو سات سے اس کو بھی بجے کرتے ہیں تو سات کا باغ جب سو میں دیں گے تو یہ جائے گا چاہو دہ بار انٹھانو سیس پل بچہ دو ملہ پورا پورا نہیں جا رہای پھر ایک سو ایک میں دیں گے تو ابھی یہ پورا پورا نہیں جا رہا اب ہم کیا کریں گے ایک سو پانچ میں دیں گے تو یہ پندرہ بار پورا پورا بھاگ چلا گیا ہے تو اس کا مطلعہ ہمارے پرسن کا انصار سب سے چھوٹی سنکیاں کون سے ہو گئی ایک سو پانچ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی سنکیاں ہمیں پتا ہے سب سے بڑی سنکیاں 999 ساتھ کا بھاگ دیتے تو جب ساتھ کا بھاگ دیں گے تو یہ 112 بار اور پیچھے بچہ پانچ سیس پل بچ گیا اس کا ملوہ ہم 944 میں دیکھتے ہیں تو اس میں 7 کا بھاگ 110 بار پورا پورا چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی سنکھیں کتنے آگئے 944 تو ہمارے پاس جو پرتم پت ملوہ 105 اور سار ونطر میں ساتھ ساتھ کو جوڑتے جائیں گے تو 105 اور ساتھ 112 اس پرکار یہ سینڈی چلتی رہے گی اور لاسٹ پت آ جائے گا 944 تو اس سینڈی میں ہمارے پاس پرتم پت اے برابر ہوگے 105 اور لاسٹ پت اے ان برابر ہوگے 944 اور جو سار ونطر ہے وہ آ گیا ساتھ 112 میں سے 105 گیا ساتھ اب ہم اے پی کے لئے فورمن جانتے ہیں اے ان برابر ہوتا ہے اے پلس اے ان مائنس ون انٹو ڈ اور اے ان کا مانہ ہمارے پاس ہے 944 اے کا مانہ ہے 105 اے ان مائنس ون اور ڈ سار ونطر ہے جو ساتھ یہ مانہ ہمیں اس میں رکھ دیں گے اس اتر میں تو اب دیکھو 944 میں سے 105 کو گٹا دو برابر کیا بچے گے ان مائنس ون ساتھ جب 944 کو 105 میں سے گٹا دیں گے تو یہ ہمارے پاس بچے گا 800 گنڈبے اور یہ جو ساتھ ہے یہ در بھاگ میں آ جائے گا پیچھے بچے گا ان مائنس ون جب ہم اس کو سرل کریں گے تو یہ آ جائے گا 127 برابر ان مائنس ون اور یہ جب مائنس کا ون اس سائیڈ میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا پلس کا اور ان برابر آ جائے گا 128 تو ہمارا لاسٹ آنسور ہو گیا تین انکوں والے 128 سانکیاں ساتھ سے بھی بجے ہیں تین انکوں والے کتنے سانکیاں ہیں ساتھ سے بھی بجے ہیں جب ہم اس میں اسو تر لگا کہ اس کو سرل کریں گے تو ہمارا پاس 128 آنسور آ جائے گا ہمارے کس نے پانچ سیمی لمبا ایک ریکہ کنٹ کھینچے اور اسے دو انپات تین میں ویباجت کیجئے تو سب سے پہلا ہم اس کا ایک کچھا چتر بنائیں گے سور پرتم اس کے لئے ساتھ سے پانچ سیمی کا ایک ریکہ کنٹ کھینچ لیتے ہیں جس کو نام ہم نے اے بھی دیا بندو اے پر نبے سے کم کا ایک کون بناتے ہیں تیس ڈگری کا بی اے سی ریکہ اے سی کو اس پرکار پانچ باغوں میں ویباجت کر دیتے ہیں پانچ بندو سے بی کو ملا کر اس کا کون ماپ لیتے ہیں پھر اسی کے سمانتر دو سے ایک پھر اسی کے سمانتر ایک ریکہ بندو دو سے کھینچتے ہیں جو کہ ریکہ اے بھی کو دو انپات تین میں ویباجت کرتی ہے سب رہ پرتم اسکیل کی ساتھ تاہ سے پانچ سنٹی میٹر ایک ریکہ کنٹ کھینستے ہیں جس کو نام ہم نے اے بھی دیا چاندے کی سائتہ سے ہم نے تیس ڈگری کا کونڈ بڑھایا اے پر تتہ اے کو سمان باغوں میں پرکار کی سائتہ سے پانچ باغوں کے اندر اس کو عباجت کر دیتے ہیں ایک اب پانچوے بندو سے اسکیل کی سائتہ سے بندو بی کو ملا دیتے ہیں اور ان کو نام ہم دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چاندے کی سائتہ سے پانچ بندو سے جو کونڈ بنتا ہے وہ ہوتا بیس تتہ ایسی کے سمانتر بندو دو سے بیس ڈگری کا کونڈ بناتے ہیں جو اے بی پر بنتا ہے تتہ اے بی کو دو انپا تین میں عباجت کرتا ہے یہ ہم نے دو سے بیس ڈگری کا کونڈ بنا دیا جو اے بی کو دو انپا تین میں عباجت کرتا ہے تتہ اس کو پی نام دیا ہم نے پانچ سینٹی میٹر کی ایک ریکہ کھنچتے ہیں اسکیل کی سائتہ سے تتہ پرکار کی سائتہ سے پانچ باغوں میں عباجت کر کے چیتر انسار اس رسنا کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو کی ریکہ کو دو انپا تین میں عباجت کرتی ہے اب ہم کیسو نمبر 11 کو سرل کریں گے ہمارے کیسو نمبر 5 ہمی تیرجہ کے ایک ورد پر دو اس پر شے کا ایک کھنچے جو پرس پر 60 ڈگری کے کونڈ پر جکی ہو تو سب سے پہلے ہم اس میں کچھا چیتر بناتے ہیں یہ ایک ورد بنایا اس پر دو اس پر شے کا ایک کھنچے جو کہ 60 ڈگری کے کونڈ پر جکی بھی ہے اب ہم اسکیل کی سائتہ سے پانچ ہمی تیرجہ کا ایک ورد کھنچتے ہیں تتہ اس ورد کے اندر ایک چھوٹا ورد کھنچتے ہیں تتہ 60 ڈگری کا اوپر تتہ نیچے کا ایک چاپ کھنچتے ہیں اب ہم اسکیل کی سائتہ سے کے اندر بندو اور اس چاپ سے ایک تیرجہ کھنچتے ہیں یہ تیرجہ ہم اوپر کے اور کھنچتے ہیں اسی پرکار کے اندر بندو سے اسکیل کی سائتہ سے نیچے کی اور ایک تیرجہ کھنچتے ہیں اب اس تیرجہ کے لمبت ریکہ کھنچنے کے لیے اس تیرجہ کے اوپر ہم ایک ارد ورد بناتے ہیں پرکار کے سائتہ سے یہ ہم نے ایک ارد ورد بنا لیا اب اس ارد ورد کے دونوں بندووں سے دو چاپ کٹیں گے یہ اوپر کے اور ایک چاپ کٹ دیا اسی پرکار ایک نیچے کے اور چاپ کٹیں گے اب ان دونوں چاپوں سے ہم ایک کٹان وندو پراپت کریں گے تو ہم نے ایک کٹان وندو پراپت کر لیا اب اس کٹان وندو پر اسکیل کی سائتہ سے اس تیرجہ کے لمبت ایک ریکہ کھنچیں گے جو کہ ہمیں ایک اس پر شیکہ پراپت ہوتی ہے اسی پرکار یہ کاریم نیچے کی تیرجہ کے اوپر کریں گے تو سب سے پہلے نیچے والی تیرجہ کے اوپر ایک ارد ورد کھینس دیتے ہیں اب اس ارد ورد کے اوپر دو چاپ کٹیں گے اب ہم ارد ورد کے ایک بندو سے چاپ کٹ کر اس چاپ سے ایک کٹان وندو کا چاپ کٹ لیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار دوسرے بندو سے ایک چاپ کٹ کر ایک کٹان وندو کا چاپ کٹ لیتے ہیں اب ہم اسکیل کی سائتہ سے اس کٹان وندو کو اس تیرجہ کے لمبت ایک ریکہ کھنچتے ہیں جو کہ ہمیں اس پر شیکہ پراپت ہوتی ہے اب ہم اس تیرجہ کے اوپر کی اور ایک بندو کو نام دیتے ہیں اے تتہ نیچے والی تیرجہ کے بندو کو نام دیتے ہیں بی تتہ دونوں اس پر شیکہیں جان پر اس پرش کرتی ہے اس کو ہم نے نام دیا پی جو کی پرسپر ساٹھ ڈگری کے کون پر جھکی ہوئی ہے اس پرکار ہم نے چترہ انسار پانس ایمی تیرجہ کے ورد پر دو اس پر شیکہیں کھینچ کر کھینچتے ہیں جو کی پرسپر ساٹھ ڈگری کے کون پر جھکی ہوئی ہے تو اس کشن میں ہم پانس ایمی تیرجہ کے ایک ورد پر دو اس پر شیکہیں کھینچتے ہیں جو کی پرسپر ساری ڈگری کے کون پر جھکی ہوئی ہے چترانوسار اب ہم کیسے نمبر بارہ کورل کریں گے ہمارا کیسے نمبر سائنی برابر تین بٹا چار ہو تو کو سے اور تین اے کا مان پرکلت کیجئے تو سب سے پہلے ہم اس میں کیا کریں گے دیکھو یہ سمکون تربو جے اس کے اندر لمب آدار اور کرن تو سائن اے کا مطلب ہم جانتے ہیں لمب بٹا کرن لمب بٹا کرن ہمیں دے رکھا ہے اس کا مطلب ہمیں آدار گیاد کرنا ہے تو یہ لال بٹا کا کاس ہمیں اس کو کریں گے سائن اے مطلب لمب بٹا کرن یہ ہمیں دے رکھا ہے تین بٹا چار تو آدار ہم کیا کریں گے کنڈ اسکوئر برابر لمب اسکوئر پلس آدار اسکوئر کے سوطر سے گیاد کر لیں گے تو اس میں ہمیں لمب تو تین دے رکھا ہے کنڈ چار دے رکھا ہے آدار ہمیں گیاد کرنا ہے تو یہ ہم نے لگ دیا کنڈ کا اسکوئر مطلب چار کا اسکوئر برابر لمب کا اسکوئر تین کا اسکوئر پلس آدار کا اسکوئر چار کا اسکوئر میں پتہ ہوتا ہے سوڑا اور تین کا اسکوئر ہوتا ہے نو جب اس نو کو ادھر لائیں گے تو یہ مائنس کا ہو جائے گا برابر آدار کا اسکوئر تو سوڑا میں سے نو گیا بچہ سات برابر آدار کا اسکوئر تو آدار برابر آگئے ہمارے پاس انڈر اوڈ سات اب ہمیں کوس اے کمان گیاد کرنا ہے تو ہم جانتے کوس اے برابر ہوتا ہے آدار بٹہ کنڈ تو کوس اے برابر ہم نے لگ دیا آدار کتنا ہے انڈر اوڈ سات اور بٹہ کنڈ کتنا ہے چار اسی پرکار ہم تین اے کمان گیاد کریں تین اے کمان ہوتا ہے لمب بٹہ آدار تو لمب ہمارے پاس تین ہے اور آدار ہے انڈر اوڈ سات تو ٹینے برابر ہو گیا تین بٹا انڈور سات تو ہمارے کیوں سنتا ہے کہ سائن ایک کمانہ تین بٹا چار ہو تو کوسےوں ٹینے کمان گیاد کرنا ہے تو ہم نے اس پرکار یہ کمان گیاد کر لی ہے جو کوسے کمان ہمارے پاس آیا انڈور سات بٹا چار وہ ٹینے کمان ہمارے پاس آیا تین بٹا انڈور سات اب ہم کیسر نمبر تیرہ کو soul کریں گے ہمارے کیسر نے نمبر لیکھت کا مان نکالیے تو دو ٹین اسکوئر پینتاریس ڈگری پلس کوس اسکوئر تیش ڈگری مانس سائن اسکوئر شار ڈگری تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ٹیبل سے ان کا مان لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے اور یہ ہمارے پاس دو ٹین اسکوئر پینتاریس ڈگری پلس کوس سکوئر تیس ڈگری مانس سائن اسکوئر 6 ڈگری ان کے میں مان رکھنا ہے تو ہم جانتے ہیں ٹین پین ترس کا مان ایک ہوتا ہے تو یہ مان ہم نے رکھ دئیے دو انٹو ایک کا سکوئر پلس تو جب یہ دیکھو پلس کا اور یہ مانس کا یہ دونوں تاپس میں کینسل ہو جائیں گے تو بچے گا کیا دو انٹو ایک برابر دو تو مران سر آ گیا دو ہمیں مطلب کیا کرنا ہے ٹیبل سے ان کے مان رکھ دینا ہے دو ٹین اسکور پینتراش ڈگری پلس کوس اس کو سیس ڈگری مانس سائم اس کو ساڈ ڈگری جب اس کو سٹ کریں گے تو مران سر آ گیا دو ہمیں پرابتانک دے رکھیں اور چھاتروں کی سنکھیا دے رکھیں پرابتانک ہے پچیس پین تیس پین تالیس پچپن پین سٹ اور چھاتروں کی سنکھیا ہے چار اٹھائیس بیانیس بیس اور چھے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس کی ایک سانی بنا لیں گے تو پرابتانکو ہم نام دے دیں گے ایک سائی اور چھاتروں کی سنکھیا بارم بارتہ ایف آئی پھر ان دونوں کا گھنن پھل کر لیں گے اور مادی کا ستر لگا لیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک سائی کا مان لگ دیا پچیس پین تیس پین تالیس پچپن پین سٹ پھر ہم نے ایف آئی کا مان رکھ دیا چھاتروں کی سنکھیا کا چار اٹھائیس بیانیس بیس اور چھے اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کا گھنہ کریں گے ایک سائی اور ایف آئی کا تو پچیس انٹو چار پچیچوں کے سو یہ ہم نے سو لگ دیا اسی پرکار ہم لکھیں گے پین تیس انٹو اٹھائیس یہ ہو گیا نو سو سی پین تالیس انٹو بیانیس ان کا گھنن پھل اس پرکار یہ آ جائے گا اٹھارے سو نبی پھر پچپن انٹو بیس کا ہو جائے گا اگیارے سو اور پین سٹ انچو چھے کا ہو جائے گا تین سو نبی پھر ہم ان کے کیا کریں گے کھل نکالیں گے تو یہ ٹوٹال ایف آئی دیکھو اٹھائیس اور چار بٹیس بٹیس اور بیانیس یہ ہو گیا چوتر چوتر اور بیس یہ ہو گیا ہمارے چورانو چورانو اور چھے یہ ہو گیا سو تو ملو ٹوٹال ایف آئی کیتا آگیا سو اسی پرکار ایک سائی ایف آئی کام ٹوٹال نکالیں گے سو پلس نو سو آسی پلس اٹھارے سو نبی پلس 1100 پلس 390 تو ان کا ٹوٹل آ جائے گا 4460 اب ہم مادیہ کا سوتر جانتے ہیں مادیہ کا سوتر ہوتا ہے سگما ایکس آئی ایف آئی بٹا سگما ایف آئی اب ہم اس کا مان رکھ دیں گے سگما ایکس آئی ایف آئی کا مان ہے 4460 اور سگما ایف آئی کا مان ہمارے پاس ہے 100 جب ہم اس کے اندر بھاگ دیں گے تو دو انکوں کے بعد پوائنٹ لگا دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 46.60 اتے دیئے گئے بنتن کا مادی 46.60 ہے سب سے پہلے اس کیسن ہوں ہم کیا کریں گے ایکس آئی لکھیں گے مان اس کا پھر ایف آئی کا لکھیں گے دونوں کو گونہ کریں گے ان کا ٹوٹل نکالیں گے اور مادیہ کا سوتر لگائیں گے تو ہمارا پاس مادیہ آ جائے گا 46.60 अब ہم کیسو نمبر 15 کو سوल کریں گے ہمارا کیسو نمبر 15 کو سوال کریں گے ہمارا کیسو نے نیمڈ بنتن کا باؤل جھاد کیجئے ورگ انترال ہم دے رکھا 0 سے 20 20 40 40 60 60 80 80 100 اور 100 سے 120 تتہ بارم بارتہ دے رکھے 10 35 52 128 اور 20 ایسے کیسو نو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے باؤلہ کا ستر لگاتے تو باؤلہ کا ستر ہوتا ہمارا پاس L پلس F1 مائنس F0 بٹہ 2F1 مائنس F0 مائنس F2 into H H ہوتا ہے ورگ انترال تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بارم بارتہ سب سے ادھیک کام پر ہے تو بارم بارتہ ہے ہمارے 61 اب ہم دیکھیں گے کہ 61 کے سامنے بہولک ورگ کون سا ہے تو وہ ہے 60 سے 80 تو اب ہم لکھیں گے بہولک ورگ کی نیم سمہ L تو نیم سمہ ہے ہمارے پاس 60 اب ہم لکھیں گے ورگ ماپ H ملوک ورگ انترال تو 80 میں سے 60 گیا 20 اس لئے ہمارا ورگ انترال ہے 20 باؤلک ورگ کی بارم بارتہ F1 یہ ہمارے پاس ہے 61 اب ہم لکھیں گے بہولک ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی بارم بارتہ F0 تو 61 سے پہلے 52 تو F0 کا مان ہو گئے ہمارے پاس 52 اب ہم لکھیں گے بہولک ورگ کے ٹھیک بعد میں آنے والے ورگ کی بارم بارتہ F2 یہ ہمارے پاس 38 F2 کا مان لکھ دیا ہم نے 38 اب ہم ان سبھی مانوں کو اس ستر میں رکھیں گے بہولک میں تو یہ ہو جائے گا 60 پلس 61 مائنس 52 بٹہ 2 انٹو 61 مائنس 52 مائنس 38 گونہ 20 20 اے ورگ انترال تو یہ ہو گیا 60 پلس 61 میں سے 52 گیا بچہ 9 اور جب ہم نیچے والے ہر کو سرل کریں گے تو یہ آئے گا 32 گونہ 20 اس کا مان ہمارے پاس آجائے گا 65.625 اتے ہمارے پاس بنتن کا بہولک ہو گیا 65.625 اس قیشن میں ہم سب سے پہلے بہولک کا ستر لگیں گے اس کے بعد میں اس ستر میں مان رکھ کر ہم بہولک گیاد کریں گے جو ہمارے پاس آئے گا 65.625 اب ہم کیسے نمبر سوڑا کو سول کریں گے ایک تھیلے میں پانچ سپید وے دو لال گیندے ہیں اس تھیلے میں سے ایک گیند یادرچک نکالے جاتی ہے تو اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ نکالے گئی گیند فرسٹ ہے سپید اور سیکنڈ ہے لال ہوگی تو سب سے پہلے ہم پرائکتہ کا ستر جانتے ہیں کہ انکول استتی بٹا کول استتی یا پرائکتہ برابر اچھت پرینام بٹا کل سمبابیت پرینام تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کل گیندے ہمارے پاس پانچ سپید اور دو لال ہے تو پانچ اور دو سات یہ ہو گئے ہمارے کل سمبابیت پرینام اب ہمیں فرسٹ کیسون میں سپید گیند کے لئے نکالنے ہیں پرائکتہ تو ہم لیکھیں گے سپید گیند آنے کی پرائکتہ سپید گیند بٹا کل گیند تو سپید گیند ہمارے پاس کتی ہے پانچ اور کل گیند ہے ہمارے پاس سات تو یہ ہو جائے گا پانچ بٹا سات اسی پرکار لال گیند کے لئے ہمارے پاس لال گیند دو ہے اور کل گیند سات ہے تو ہم کیا لیکھیں گے لال گیند آنے کی پرائکتہ برابر لال گیند بٹا کل گیند ہے تو لال گیند کتی ہے دو اور کل گیند ہے سات تو دو بٹا سات تو اب ہم اس میں کیا کریں گے ہمارے پاس پانچ سپید ہے اور دو لال ہے تو سپید نکالیں گے تو سپید اوپر لکھ دیں گے اور نیچے لکھ دیں گے کل تو سپید کے لیے ہو جائے گا پانچ بٹا سات اسی پرکار لال کے لیے دو ہے تو دو بٹا سات موسیقی